بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو جٹکہ اسلام امید ہے آپ سب حیرت سے ہوں گے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں بہت سارے سوالوں کے جواب آپ کے سامنے رکھوں گا اس ویڈیو میں میں آپ کو سب سے پہلے بتاؤں گا کہ آپ کو بتا ہے کہ سلطان کی صدر بننے کے بعد جو ان کا جو حلقہ ہے وہاں سے ان کو سیٹ چھوڑنی پڑ گئی ہے وہاں پہ زمنی الیکشن ہوگا زمنی الیکشن میں کیا ہونے چاہ رہا ہے گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہے وہ آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ سے بھی آپ کی رائے جانوں گا اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر سب لوگ اس وقت تتھال کا نام لے کر مبارک بات دے رہے ہیں اس کی پیچھے لوجک کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ سلطان کے لئے چیلنجز کیا کیا ہیں آگے پانچ سال اور سب سے زوری بات میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ سلطان کا سب سے بڑا کارنامہ کیا ہے وہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا اس کے لئے پوری ویڈیو دیکھیں گا جلد سے جلدی ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں آئیے شروع کرتے ہیں ناظرین آپ کو پتا ہے کہ مرپور ازاد کشمیر میں اب دوبارہ سے زمنی الیکشن ہوگا اس حوالے سے دو مختلف قسم کی رائے پائے جا رہی ہیں ایک رائے یہ ہے کہ سلطان کے جو بیٹے ہیں یاسر سلطان ان کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے زمنی الیکشن کے بیچ میں وہ اس طرح سے کہ لوگوں کی رائے یہ ہے تو ایک تو سلطان ایک طرف سے سلطان کھڑے ہوں گے دوسری طرف سے جو بھی کھڑا ہوتا ہے بے شاکہ چودی سعید کھڑے ہوتے ہیں یا چودی اشرف کھڑے ہوتے ہیں ایک ہی لیڈر ہوگا سب تمام اپوزیشن جمعاتیں ان کو سپورٹ کریں گی پی ٹی آئی کا جو اپنا ایک دھڑا ہے وہ بھی ان کو سپورٹ کرے گا اور یہاں سے یا سلطان کو ہروانے کی مکمل کوشش کی جائے گی تاکہ جو سلطان کا جو ایک سیاسی خاندان ہے اس کو ختم کیا جا سکے لیکن دوسری طرف سے یہ رائے بھی سامنے آ رہی ہے کہ سلطان کے جو بیٹے ہیں وہ آرام سے یہاں سے الیکشن جی جائیں گے کیونکہ ایک تو سلطان کے جو ووٹ ہیں وہ پکے ووٹ ہیں اور نو دفعہ یہاں سے وہ جی چکے ہیں تو ان کا ایک اپنا پکا ووٹ بینک بھی ہے وہ بھی اور ساتھ جو بیرسل سلطان مہود ہے اب تو وہ صدر بھی بن چکے ہیں اور پی ٹی آئی کی حکومت بھی ہے آزاد کشمیر میں پاکستان میں بھی تو وہ لوگوں کو پتا چل جاتا ہے اور وہ ٹرنڈ لوگوں کو نظر آ جائے گا اور جو سلطان کے جو بیٹے ہیں وہ آرام سے بیس ہزار پلاس جو ووٹ ہیں وہ لے کے جی سکتے ہیں اور اب اور دوسری طرف سے یہ بھی نظر آ رہا ہے جو ہماری سورسیز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اپوزیشن ہے پیچھے ہٹ رہے ہیں الیکشن لڑنے سے کیونکہ ان کو بھی نظر آ رہا ہے کہ کلیر یہاں سے الیکشن کون جیتے گا لیکن میری اپنی رائی کیا ہے میری اپنی رائی یہ ہے کہ مجھے بھی لگتا ہے کہ یہاں سے جو یاسر سلطان ہے وہ آرام سے الیکشن جی جائیں گے اور اپوزیشن کوئی جان لگا کہ یہ الیکشن نہیں لڑے گی اب میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ سلطان جو ستر ہے وہ بن چکے ہیں اب ان کے لئے چیلنجز کیا گیا ہیں ان کے لئے چیلنجز یہ ہیں کیونکہ وہ آزاد کشمیر کی تمام یونیورسٹیز کے چانسلر بانکے ہیں انہوں نے ایڈیوکیشن کا جو سٹینڈر ہے اس کو مزید بہتر کرنا ہے جو ٹیچرز ہیں وہ اچھے سے اچھے یونیورسٹیز میں لگانے ہیں منجمنٹ یونیورسٹی کی ٹھیک کرنی ہے جس یونیورسٹیز کے بیچ میں پاکستان کی ٹاپ فائف یونیورسٹیز میں لے کے آنا یہ بہت بڑا ٹارگٹ ہونا چاہیے سلطان کا اور سلطان خود بھی پڑے لکھے ہیں باہر سے تعلیم حاصل کر کے آئے ہیں تو امید ہے کہ وہ ایڈیوکیشن کے شعبے میں وہ جو اپنی حدمات ہیں وہ اچھے طریقے سے دے سکتے ہیں کیونکہ وہ خود بھی ایک پڑے لکھے گھرانے سے اور خود بھی ایک پڑے لکھے انسان ہیں اور اس کے علاوہ ان کو پورے آزاد کشمیر کے بیچ میں جتنی بھی انفرسٹکشر ہے ہیلس ریلیٹیڈ جو ایشیوز ہیں وہ بھی لوگوں کے انہوں نے دھوڑ کرنا ہے کیونکہ جو صدر ہوتا ہے وہ بھی اسمبلی کے اندر جب تک کوئی ترمیم اس کی طرف سے سائن نہ ہو تب تک وہ پاس بھی نہیں ہو سکتی فیلحال جو ہمارا جو کنسٹیوشن ہے وہ یہ کہتا ہے لیکن اس کے ساتھ اپنا یہ جو میرپور ڈسٹک میرپور ہے اور اس طرف کے علاقے ہیں میرپور ہو گیا باغ ڈڈیال کوٹلی بیمبر اور اس طرح کے جو علاقے ہیں چکسواری جو پوری بیلٹ ہے یہ پچھلے پانچ سال میں بہت زیادہ ہے اس کو سائن لین پر رکھا گیا اور سلطان اب غد اس علاقے سے ہیں اور اوپر سے سپیکر اسمبلی بھی یہاں سے ہی ہیں تو اب نظر آ رہا ہے کہ شاید یہ جو علاقہ ہے اس میں مزید ڈویلپمنٹس ہوں گی مزید ہسپیٹلز بنیں گے مزید جو سکولز کالوجیز ہیں گورنمنٹ ریول میں وہ بنیں گے ان کی انفرسٹرکچر اچھے ہوں گے اور جو ایک سلطان کا جو خواب ہے ائرپورٹ بنانے کا اب دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو کس طرح سے پورا کرتے ہیں لیکن آئندہ پانچ سال آسان نہیں ہے پارٹی کے اندر سے بھی ان کو تو اسے ریزیسٹنس کا سامنا کرنا پڑے گا لیکن سلطان اگر وہ صدر بنے ہیں تو انہوں نے کچھ سوچ کے ہی بنے ہوں گے کیونکہ سب سے بڑی جو سیٹ بھی ہے آزاد کشمیر کی وہ صدارت ہی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ کشمیر کاس کے اوپر اب انہوں نے ہم نے دیکھنا ہے کہ کشمیر کاس کو وہ کیسے آگے لے کے جائیں گے کس طرح سے کن کن پلیٹ فارمز میں کشمیر کاس کو اجاگر کریں گے آندہ آنے والے پانچ سال بہت زبردست ہونے جا رہے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت کچھ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ اہلِ تُتھال کو مبارکباد کے وہاں سے صدر آ چکے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ تُتھال ہے میرپور آزاد کشمیر کا ایک سیکٹر آپ کہہ لے یا ایک علاقہ آپ کہہ لے جس کو تُتھال کہا جاتا ہے تُتھال اس لیے اہلِ تُتھال کو مبارکباد دی جاری ہے کیونکہ جو بیسو سلطان میں موجودنی ہے وہ ان کا اپنا ابائی گھر ہے یہاں پہ ان کا پولنگ سیٹیشن جہاں پہ وہ ڈالتے ہیں وہ تُتھال کے بچ میں ہیں تو سلطان کا ابائی گھر جو ہے وہ تُتھال میں ہے اور اس لیے اہلِ تُتھال والوں کو مبارکباد دی جاری ہے کہ تُتھال میں سے ان کا ایک اپنا نمائندہ جو ہے اس وقت صدر بن چکا ہے تو اس لیے تُتھال والوں کو مبارکباد دی جاری ہے اب بحث سلطان محمود کا کرنامہ سلطان کا کرنامہ یہ ہے کہ یارہ الیکشن میں سے نو الیکشن ہو جیتے ہیں اپوزیشن لیڈر رہ چکے ہیں وزریعظم رہ چکے ہیں اب صدر رہ چکے ہیں پارٹی کے صدر رہ چکے ہیں یہ پیپلز پارٹی جو بہت بڑی جماعت ہے اس کی بھی صدر رہ چکے ہیں پی ٹی آئی کے صدر رہ چکے ہیں یہ بہت بڑا کرنامہ ہے کہ ایک آدمی اپوزیشن لیڈر بھی رہ چکا ہے جماعتوں کے صدر بھی رہ چکے ہیں وزریعظم بھی رہ چکے ہیں اور اب وہ صدر بھی رہ چکے ہیں یہ مجھے نہیں لگتا کہ شاید اس طرح کا جو ایک کیریئر ہے وہ کسی اور لیڈر کا بھی ہوگا ازاد کشمیر کے بیچ میں کہ ایک انسان ہر طرح کی جسیٹس ہے وہ انجوائی کر چکا ہے اور یہ بہت بہت عزاز ہے میرپور کی عوام کے لیے بہت بہت عزاز ہے میرپور کی عوام کے لیے اور یہ بہت بہت کرنامہ بھی ہے پچھلے تقریباً پچاسی سے وہ سیاست کر رہے ہیں جیتے آ رہے ہیں یارہ الیکشن وہ لڑے ہیں نو جیتے ہیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے ہم نے تو دیکھا ہے کہ پانچ پہ در دس سالوں میں بہت سارے لوگوں کے جو سیاسی جو کیریئرز ہوتے ہیں جو سیاسی جو زندگی ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے لیکن یہ پچھلے تقریباً آپ یہ دیکھ لیں کہ چالیس سے پچاس سال سے ان کی سیاست چال رہی ہے اور ان کی سیاست ابھی تک ختم نہیں ہوئی اور ان کا جو ووڈ بینک ہے وہ پکا ووڈ بینک ہے اگر آپ پنجاب میں یا اندرون سندھ میں کہیں تو وہاں پہ سمجھ آتی ہے کہ وہاں پہ لوگ غریب ہوتے ہیں وہاں پہ جاگدار سسٹم ہوتا ہے وہ ان کو پیسے دیکھیں ان کے ووڈ جو ہیں ان کو اپنا جو اتنا لائبل ان پہ اتنی لائبلٹیز پینک دیتے ہیں کہ وہ ان کے بغیر کسی وڈ کے بارے میں سوچ نہیں سکتے لیکن میرپر میں یہ چیز نہیں ہے میرپر میں سب لوگوں کے پاس پیسہ ہے عزت سے سب رہتے ہیں لیکن پھر بھی اس کے باوجود پچھلے اتنے سالوں سے ایک شخص کو ووڈ دینا ان کی عزت کرنا یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ بہت بڑا کرنامہ بھی ہے یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو شیئر کریں اور آپ کی نزدیک جو میرپر میں جو الیکشن ہے اس میں کیا ہوگا کون جیتے کا وہ پسند آئی ہے پسند آئی ہے پسند آئی ہے پسند آئی ہے